بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو آج ہم حجاج بن یوسف کے بارے میں بات کرتے ہیں حجاج بن یوسف کا پورا نام ابو محمد حجاج بن یوسف بن حکم بن ابو اکیل سکفی طائف میں پیدا ہوا طائف میں ہی حجاج بن یوسف کی پرورش ہوئی حجاج بن یوسف طائف کے مشہور قبیلہ بنو سکیف سے تعلق رکھتا تھا ابتدائی تعلیم و تربیت حجاج نے اپنے باپ سے حاصل کی جو ایک معلم تھا حجاج بچپن سے ہی اپنے ہم جماعتوں پر حکومت کرنے کا عادی تھا تعلیم سے فارغ ہونے کے بعد حجاج نے اپنے باپ کے ساتھ ہی تدریس کا پیشہ اختیار کیا لیکن حجاج اس پیشے سے بالکل مطمئن نہیں تھا اور کسی نہ کسی طرح حکمران بننے کے خواب دیکھتا رہتا تھا بلا آخر وہ طائف شوڑ کر دمشق پہنچا اور کسی نہ کسی طرح خلیفہ عبد المالک بن مروان کے وزیر کی ملازمت حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا وزیر نے جلد ہی حجاج کی انتظامی صلاحیتوں کو بھام لیا اور حجاج کو ترقی دے کر اپنی جاگیر کا منتظم مقرر کر دیا ایک چیز جس کی وزیر کو ہمیشہ شکایت رہتی تھی حجاج کی سختگیری تھی لیکن اس سختگیری کی وجہ سے وزیر کی جاگیر کا انتظام بہت بہتر ہو گیا تھا اتفاق سے خلیفہ عبد المالک کو اپنی فوج سے سستی اور کہلی کی شکایت پیدا ہو گئی تھی اور اس نے ایک محتسب مقرر کرنے کا فیصلہ کیا وزیر نے حجاج بن یوسف کا نام پیش کیا لیکن ساتھ ہی یہ افضاحت کر دی کہ حجاج بن یوسف ایک سختگیری آدمی ہے اس لیے وہ حجاج بن یوسف کے افعال کے لیے جواب دے نہیں ہوگا اس طرح حجاج بن یوسف خلیفہ عبد المالک کی فوج میں شامل ہو گیا اس حیثیت سے حجاج نے عبد المالک کی خوب خدمت کی اور عموی فوج حجاج سے دہشت کھانے لگی یہاں تک کہ خود وزیر کا دستہ بھی حجاج کی سختگیری کا شکار ہوا حالانکہ وہ خود بھی کئی سال اس فوج میں شامل رہا تھا خلیفہ عبد المالک نے جب عراق پر حملہ کیا تو محصب بن زبیر کے خلاف حجاج کے سخت اقدامات نے خلیفہ عبد المالک کو قائل کر دیا کہ حجاج اس کے کہنے پر کوئی بھی اقدام کر سکتا ہے اور حجاج کے لیے کوئی اخلاقی مذہبی حدود کرنا کوئی مشکل نہیں